اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو رمضان کا سٹارٹ ہے آنے والے ہیں رمضان بہت قریب رہ گئے ہیں کچھ دن ہی رہ گئے ہیں تو میں نے سوچا رمضان کے حوالے سے میں سپرنگ رول کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو چلیے آج ہم دیکھتے ہیں ہمیں کن انگریڈنس کی ضرورت ہوگی اس کیلئے میں نے لیے ہے ہری پیاس چاپ کر کے لے لیے میں نے اور لیے ہے بنگو بھی شمرا مرچ میں نے چاپ کر لیے گاجہ لے لیے اور ہری مرچیں اور یہ میں نے چکن بائل کر کے شیئر کر لیے پین میں ہم تھوڑا سا آئل اٹ کریں گے تقریباً ایک ڈیش سپون اب اس میں اٹ کریں گے ہم شمرا مرچ ہری مرچ تھوڑی تھی ہری تیار بند بو بھی اور چکن جو ہم نے شیئر کر کے اکھی تھی ساری اس کو مکس کریں گے بہت ہی جلدی بہت ہی ٹیسٹ ہی مزیدار ریسپ ہی ہے یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں اب اس میں ہم اٹ کریں گے گاجر ماما کیٹ کر دیں گے ہزبے ضرورت کالی مرچے اٹ کر دیں گے ہم اور اس میں جو سب سے زیادہ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے آپ اس میں چائنی سالٹ اگر آپ کو حلال ملتا ہے تو وہ اٹ کر سکتی ہیں اگر نہیں ہے تو آپ اس میں چکن پورڈر بھی اٹ کر سکتی ہیں یہ میں چائنی سالٹ اٹ کر دوں گی اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے دیں گے صرف اس میں جو ہے ویجی ٹیبل جو ہے کٹنگ میں ٹائم لگتا ہے ورنہ دو منٹ کی ریسپ ہی ہے اب اس میں میں سرکا اٹ کر لوں گی تارکرون ون ڈیش سپون ون ڈیش سپون میں اٹ کروں گی سویا سوس اور پھر اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اس کا فلیم ہم آن کر دیں گے تاکہ جو ہے فل ہائی کر دیں گے تاکہ اس کا جو ہے پانی خوشک ہو جائے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں بلکل راڈی ہو گئی یہ ہے اب اس کو ہم رول میں فلنگ کریں گے یہ ہماری فلنگ بلکل راڈی ہو گیا ہے چینیز کا چیکن چینیز ویجی ٹیبل رول کا اس کو ہم سپرنگ رول ویجی ٹیبل رول چیکن ویجی ٹیبل رول سب اس کے نامیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو فلنگ کی طرف دکھاتے ہیں آپ کو اب ہم رول لپیٹھتے ہیں دیکھیں رول کس طریقے سے ہم فلنگ کر کے لپیٹھیں گے یہ پٹی رکھی ہم نے اس طریقے سے چکور پٹی لیں گے ہم اس کے رول کے لیے اپنا ٹرینگل شیپ میں بھی لے سکتے ہیں اور اس میں ہم جتنی ہمیں فلنگ کرنی ہے ہم نے اس کی فلنگ لینی اب اس کو ہم اس کو لپیٹھیں گے کس طریقے سے ریپ کرتے ہیں اس کو یہ دیکھئے اس طریقے سے پہلے ہم نے اس طرح رہ پیٹھا یہ پریس کیا اس کو یہ ہوں کیا اس طریقے سائٹ سے کیا پھر ادھر سے بھی کور کر لیا یہ کہ یہ پاکٹ کی شیپ میں بن گیا ہے اب اس کو ہم اس طریقے سے رون برابر سے بھی آگے سے ہم اس کو برابر کریں گے یہ دیکھئے اب اس کو ہم چپ کرانے کے لیے جو ہم نے آٹے کو تھوڑا سا ہم نے ہم نے لیا ہے ہم نے دو ٹیبل سپون اور اس میں ہم نے لیا ہے فائف ٹیبل سپون ڈال کے ایک لائی سی بنا لیے ایک لیکوڈ سا پیسٹ بنا لیا ہے یہ دیکھئے رول اچھی طریقے سے اس کو پریس کر کے دبائیں گے اس طریقے سے ان کو لائی لگا کے جہاں سے یہ کھلاوا آپ کو لگ رہا ہے اس کو پریس کر کے ہم اس طریقے سے بند کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ریڈی ہو گیا اس طریقے سے ہم سارے بنا لیں گے یہ ساملے بناے ہیں یہ اور ہے اس طریقے سے ہم اور بنائیں گے اب اس طریقے سے ہم دوسرا بنائیں گے اس کو بھی اس طریقے سے ام رکھیں گے matt اس کو بھی اسی طریقے سے یہ پیس کریں گے ادھر سے فول کریں گے ایک سائٹ سے رائٹ سے لیفٹ سے بھی آپ فول کر لیں گے جس طریقے سے آپ نے کیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو تپیٹتے جائیں گے یہ پھیلتا ہے پھر اس کو روکتے جاتے ہیں یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم اس کو دوبارہ یہ پیسٹ لگا لیں گے جو ہم نے بتایا آپ کو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے میرے ویڈیو پر نئے جو لوگوں کو میری ویڈیو میری جو ہے ریسیپی پسند آئی ہو اس کو جو ہے آپ کو کمنٹس کر کے بتائیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی